السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو اپنی بہت خوبصورت مسجد کا ریویو کروائیں گے اور دکھائیں گے ماشاءاللہ جی اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھی جگہ دی ہے جہاں پہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہمیں مسجد ملی ہوئی ہے اور یہ ہمارے بہت زبردست جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لئے ایک اللہ تعالی کا نام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور یہ مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالی کی ذات کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر کے اندر ہی مسجد دی ہوئی ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر ہی یہ ساتھ ساتھ ہی سامنے ہمارا گھر ہے اور یہ سامنے ہی مسجد ہے بہت اچھی بات ہے جی اللہ تعالی یہ ہر کسی کو توفیق دے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اس کے اندر یہ بہت خوبصورت انتظام کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سارا ماشاء اللہ سین ہے جی اس کے اندر ایسی بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی ایسی لگے ہوئے ہیں اور سپیکر ہے سارا کچھ ٹائم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی سارا انتظام کیا گیا ہے فول زبردست اور وہ سامنے ہی ہمارا گھر ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہ جو سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارا سین ہے جی اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی بہت خوبصورت مسجد ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے علماریاں ادھر بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر قرآن پاک ساری جو ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے گا جی اس کے اندر قرآن پاک رکھنے کے لئے علماریاں بھی بنائی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو دیو بے شاہ بہت کچھ دیتی ہے جی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تفیق دی ہوئی ہے ہمارے گھر کے اندر ہی ہماری مسجد ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی ہر مسلمان کو جو ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ ہی فائدہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں صبح ٹائم سے اٹھ کے اپنے کام کاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے گا اور اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ ساری دنیا کے گم بھول جائیں گے اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اپنے اوپر یہی سوچ لیں کہ میں نے صرف نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام خود بخود ہی آسان کر دیتا ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ اصل ہوگا جی اس کے علاوہ اگر آپ ان چیزوں سے سیکھ جاتے ہیں انسان کی زندگی بہت شورٹر میں جی یہ قرآن پاک پڑھیں نماز پڑھیں میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو سکون اور مزا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت خوبصورت مسجد ہے یہ اس کا فرنٹ ٹیرس ہے اور یہ سیم فلور پہ ہی ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سارا چیک کرواتا ہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پانی پینے کے لئے بہت تھنڈا کلر ہے اور اس کے اندر آپ پانی پی سکتے ہیں اس طرح سے یہ پوتے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں شوکیہ طور پہ اور اس طرح سے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح بہت کھولا ڈولا گھر ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ہوا دار ہے وینٹیلیشن ہے بہت زبردست ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے ماربل لگا ہوا ہے اور اب ہم آپ کو اوپر جا کر اور اپنی چھات بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو سولر پینل بھی دکھائیں گے بہت کمال کے سولر پینل ہمارے پاس پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس طرح سے آپ کو جو ہے دکھائیں گے سارا یہ اوپر کا ایریا ہے یہ ساری چھات کے اوپر کا ایریا ہے اور یہاں پر ہم نے سکس کلو وارٹ کا سولر پینل انسٹال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سارا ادھر تک انڈ تک سارا سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں یہ سارے چار سو وارٹ کی ایک سولر پلیٹ ہے اور اس طرح سے یہ چودہ پلیٹے لگی ہوئی ہیں یہ جنکو ٹائپ کی انڈ ٹائپ کی یہ سولر پینل ہے اور سولر پینل بہت اچھا ادھر ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیسٹ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ابھی ہم صاف کر رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی سولر پینل اس کا تھوڑا تھوڑا ڈیسٹ کی لیئر اس کے اوپر چڑی جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی میں فرق آ جاتا ہے لیکن اس کو بھی ہم صاف کریں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم نے پہلے اپنے لئے جم کے لئے یہ ڈولے شولے بنانے کے لئے یہ بنائے تھے لیکن پھر ہم نے اس کو بہت کم یوز کیا ہے یہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہ ہم نے گری کا دو ٹن کا اے سی جو کہ آپ کو مسجد میں دکھایا ہے لگا ہوا ہے یہ اس کا آؤڈور پڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت زبردست ہے